بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی کابینہ میں تو تبدیلیاں ہو گئیں ابھی مزید خبر یہ ہے کہ آج جو اجلاس ہوا اس میں پی ٹی آئی کا اس میں یہ تھا کہ حسد عمر صاحب کو واپس کابینہ میں لائے جائے اور ان کا مادہ کیا جائے کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ بنے اور اپنا بطور وزیر کام جاری رکھیں پارٹی کے لئے ان کا خدمات ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے شیخ رجی صاحب نے بھی کلیم کیا لیکن ایک اور بات وفاقی کابینہ میں تو وفاقی سطح پہ تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اور اگلا فیز شاید بجٹ کے بعد ہوگا وفاقی کابینہ میں کوئی رد و بذل اگر مزید ہوئی تو وہ بجٹ کے بعد دیکھتے ہیں دوسری جانب ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں مزید کل عمران خان صاحب نے بھی کنفرم کر دیا ترجمان جو ہیں وہ پنجاب کے ہوں یا کے پی کے کے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت پنجاب کے اور کے پی کے کے جناب کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی لیکن پنجاب میں بھی بڑی ری شفلنگ ہوگی اور سی ایم پنجاب بزدار صاحب کا بینام ان میں شامل ہے تبدیلیوں کی زد میں آنے والے اور جب بزدار صاحب تبدیل ہوں گے تو پھر پوری کابینہ جو ہے وہ تحریر ہو جائے گی اور پھر نئی کابینہ آئے گی نئی کابینہ میں دیکھتے ہیں بزدار صاحب کب تبدیل ہوتے ہیں اس میں بہت ساری تیوریز ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ وزیر علیہ اگلا وزیر علیہ کون ہوگا بہت ساری کونسپریسیز چل رہی ہیں تیوریز چل رہی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ چودری نصار علی خان صاحب کا نام آ رہا ہے کہ جناب وہ ان کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے کوئی چوبیس پچے سیم پی ایس ان کے ساتھ ہیں اور وہ ایک کیا کہنا چاہیے فارور بلاک کہہ لیں کوئی بھی کہہ لیں وہ انڈیپنڈنٹ امیدوار کے طور پہ اپنے آپ کو منوائیں اور اس کو وزیر اللہ بنا دیں چودری صاحب کو چودری نصار علی خان صاحب کو یہ چیز بڑی ڈسکس ہو رہی ہے اور چودری نصار علی خان صاحب کو پی ٹی آئی ان میں خان صاحب کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ چودری نصار صاحب پہ اتفاق کریں کیونکہ چودری نصار صاحب بیچی سونین ہیں عمران خان صاحب کے کلاس فیلو ہیں تجربہ کار ہیں صبح کو چلانا ہے مسلم لیگ نواز کو بھی راضی کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان صاحب اس پہ آمادہ ہوں گے اس تبدیلی پہ یہ ایک بڑا کوسٹن ہے لیکن چودری نصار علی خان صاحب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاف اس دور میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کا ہے کہ وہ حل اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے جو اصل چیز ہے چودری نصار صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اور خاص طور پر شریف فیملی اور خاص طور پر شباز شریف فیملی ان کے بارے میں بہت زیادہ سوفٹ ہیں اور سوفٹ کار نہ رکھتے ہیں سوفٹ سپوکن ہیں تو ان کو یہ چیز وہ کس حد تک یہ تاثر کی نفی وہ کیسے کریں گے اور کیا وہ شباز شریف صاحب سے بیگ دور چینل پہ بیٹھ کے کوئی انڈرسٹیننگ کے ساتھ آئیں گے کہ وہ بھی مخالفت نہ کریں اور جب کوئی اچھا وقت آئے گا تو شہباز شریف صاحب کو بھی وہ لک آفٹر کریں گے یہ ساری چیز ہیں کیونکہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ نئے وزیرالہ پنجاب کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور امران خان صاحب بھی اس پہ کام کر رہے ہیں اور جہنگیر ترین صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے دوسری جانے بھی چودری پرویز الہی صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف چودری سجاد صاحب اچھا ان کو ان کے بارے میں ہیں کہ جی مسلم لیگ نواز رہے ہیں اور خاص طور پر جو کامن فرنڈز ہیں شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی اور چودری فیبلی کے وہ اس بات پہ قائل کر رہے ہیں کہ جناب چودری پرویز الہی صاحب بطور وزیرالہ آ جائیں اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی تمام بوٹ ان کے جھولی میں ڈال دے گی تو یہ بھی ایک دوسری بحث ہے اب چودری پرویز الہی صاحب کیا مسلم لیگ نواز کی طرف سے الیکشن میں جائیں گے اور ان کے امیدوار بنیں گے یہ ایک الگ بحث چل رہی ہے اور اس میں کیا ہے اس میں کیونکہ چودری پرویز الہی صاحب منظور وٹو بننا پسند کریں گے وہ جب تک کام ہوگا شریف فیملی ان سے لے گی اور جب جو ہی سیچویشن بہتر ہوگی تو شریف فیملی جو ہے وہ ان سے پیچھا چڑھا لے گی یہ چودری خاندان کے اندر یہ ایک بحث چل رہی ہے دونوں رائے پائی جاتی ہیں کہ اعتبار کر لیا جائے اور وہ زیرالہ بنا جائے اور دوسری ہے کہ اعتبار نہ کیا جائے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی معاملات سیٹ رکھے جائیں پاکستان مسلمی کاف کے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی پاور شیئرنگ فارمولو کو ریویزٹ کیا جا رہا ہے اس میں چودری پرویز الہی صاحب گورنر بنانے کی بھی بات کی جا رہی ہے یہ چیز چودری سرور صاحب کا بھی گورنرشپ خطرے میں لگ رہی ہے اور نائی ملاق صاحب نے ان سے گفتگو بھی کی ہے ملاقات بھی ہوئی ہے تو خان صاحب سے کب ہوتی ہے یہ بھی انتظار ہے اس کا تو یہ چیزیں چل رہی ہیں کوکنگ ہنڈیا رکھ دی گئی ہے اور اس میں مسالے شسالے ڈالے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ سیاسی ہنڈیا کب پکتی ہے اور کب مسالے اور سارے لوازمات پورے ہوتے ہیں اور پک کر تیار ہوتی ہے اور وزارت اللہ پنجاب کس کے کندوں پہ جا کے وہ پرندہ جو ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے اقتدار کا اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر اگلا پھر اسی طرح سے کے پی کے پی کے پی کل نے مران خان صاحب میں جو کہا کہ محمود خان کے پی کے وزیر اعلیٰ اور عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ وہ بھی سن لیں ان تک میری آواز جا رہی ہے کہ میں تو اسی طرح کھیلوں گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان جو ہے وہ اسی طرح ہی کھیلے گا تو یہ ہیں کانسپریسز ہیں نیوز ہیں یہ چل رہی ہیں مچور کب ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں اس کے لیے انتظار کرتے ہیں ہم